اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے ہمارے مزدور جو پھسے ہوئے ہیں خاص طور پر دبائی میں سعودی اریبیا میں یورپ میں بھی پھسے ہوئے ہیں ہمیں پتہ اٹلی میں بھی ہیں جو یہاں میند کش جاتے ہیں کام کرنے پر یہ وہ لوگ ہیں جن کی میند کے پر ہمارا ملک چلتا ہے ان کی ریمیٹنسز کے پر ہمارا ملک چلتا ہے آپ کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو ہم کیسے واپس لے کے آئے ہیں راستے میں کیا رکاوٹ آئی ہوئی ہیں وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جو شروع میں ہمارے پاس کیسز آئے وہ سب باہر سے کیسز آئے بلکہ اسی فیصد نوے فیصد باہر سے کیسز آئے کیونکہ باہر سے کیسز آئے تو یہاں یہ ہو گیا کہ جو بھی باہر سے لوگ آئیں ان کو ہم چیک کر کے سکرین کر کے تو آنے دیں تو اب ظاہر ہے کہ اتنی ہمارے پاس فسیلٹیز ہی رہی تھی کہ ہم کتنے لوگوں کو سکرین دیے لوگ زیادہ تر لوگوں باہر پاس گئے اب ہم سارا وقت سوچتے رہے اور صوبوں کو صوبوں کو خاص طور پر خدشہ تھا کیونکہ باہر سے ساری وائلنس باہر سے آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لے سکتے جب تک ان کو ٹیسٹ نہ کر سکے اب ہم اس اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہاں بہت دوسری ہم نے یہاں فیصلہ کیا کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے صرف ان کو ایک ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کر کے اب ان کو گھروں پہ جانے دیں گے اور جس کا ٹیسٹ پوزیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کورنٹین کرو یہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اب اور اس کی اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لاسکیں گے تو یہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ جو ہمارے مزدور پسے ہوئے اور وہ مجھے ہم سب کو احساس ہے وہ جو وہاں آ اس وقت دبائی میں اور سعودیرے میں ہمیں خاص طور پر پسے ہوئے ہیں واقعی میڈلیز میں تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ہم آپ کو زیادہ تعداد میں پاکستان لائیں گے تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں آپ کے لیے آسانی